ڈی پیو آفیس خانے وال میں سانحہ ایپی ایس پی شاور کے شہدہ کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے تقریب کا انعقاد کیا گیا تقریب میں ڈی پیو فیصل شہزاد ڈیپٹی کمیشنر آغازہی رباس شہرازی وکلہ ڈاکٹرز میڈیا اور سیول سوسائٹی کے لوگوں نے شرکت کی شہدہ کی آت میں شمع روشن کی گئی شہدہ کی قربانیوں کو فراموش نہیں کیا جا سکتا دہشتگردی کے خلاف جنگ میں پوری قوم متحد ہے سانحہ ایپی ایس کو تاریخ نہیں بھولا سکتی بلوچستان کے سب سے بڑے نہری نظام پٹ فیڈر کینال کی زیلی شاہوں مکسی شاہ امرانی شاہ روپا شاہ سمیت دیگر شاہوں میں ٹیل کے کسانوں زمینداروں کو پینے کے پانی کی بودھ بودھ کو ترسنا پڑا ہے ٹیل تک پانی پہنچانے کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے ہیں محکمہ ایریگیشن سے فوٹو سیشن کر کے غیر قانونی پائپ نکالنے کا ڈراما رچاتا رہتا ہے پٹ فیڈر کینال اور زیلی شاہوں کی پانی کی تقسیم میں سیاسی مداخلت نے گرین بیلٹ کو تباہی کے دوہانے پر پہنچا دیا ہے غربت کی چکی میں پسی ہوئی عوام قلتی آپ کی وجہ سے قیمتی جانوروں سے محروم ہونے لگی ہے پینے کا پانی تک میسر نہیں بات یہاں تک آن پہنچی ہے کہ مردوں کو غسل دینے کے لیے شدید مشکلات کا سامنا ہوتا ہے گوجرہ انٹرنیشنل ہاکی سٹیڈیم میں شاندار پرائیویٹ سکول اور کالیجز کے ماں بین سپورٹس گالا کا انکات کیا گیا جس میں تحصیل بھر سے پرائیویٹ سکول اور کالیجز نے شرکت کی دور رسا کشی کے ساتھ ساتھ مختلف قسم کے کھیلوں میں بچوں نے حصہ لیا اس سپورٹس گالا میلے نے گوجرہ کے ہاکی سٹیڈیم کی رونکو کو چار چاند لگا دیئے گوجرہ کے تمام پرائیویٹ سکول کے بچوں نے سپورٹس گالا میلے میں حصہ لیا سکول کی بچیوں اور بچوں نے پچاس میٹر دوڑ اور سو میٹر دوڑ اور دو سو میٹر کی لمبی دوڑ میں حصہ لیا اس کے علاوہ تعلیبات میں مہندی لگانے کا مقابلہ بھی شامل تھا کامیاب ہونے والے طلبہ اور تعلیبات کو انعامات سے نوازا گیا گوجرہ باریسوسییشن کے سالانہ دو ہزار بیس اور اکیس کے انتخابات کی تیاریاں شروع ہو گئی ہیں جن دو گروپ میں کانٹے دار مقابلہ متوقع کیا جا رہا ہے بار سے منسلک چار بار صدر رہنے والے سینئر ایڈوکیٹ چودری محمد شفیق اکرم کو پروفیشنل لائر گروپ کی جانب سے صدر کے لیے اور محمد عرفان سمرہ کو سیکریٹری جنرل کے لیے میدان میں اتارا گیا ہے جبکہ الائر گروپ کی جانب سے مددے مقابل سینئر ایڈوکیٹ چودری عظم باجوا کو صدر اور ایڈوکیٹ چودری عاصف شہزادہ کو سیکریٹری جنرل نامزد کر کے میدان میں اتارا ہے واضح رہے کہ اس طرح دونوں جانب وقلہ کی کثیر تعداد موجود ہے جبکہ موجودہ بار ایسوسییشن کے صدر سجاد اسکر کھوکھر ایڈوکیٹ کا کہنا ہے کہ اس دفعہ مقابلہ سخت کانٹے دار متوقع سمجھا جا رہا ہے اور الائر گروپ پچھلے پانچ سالوں میں جیتا رہا ہے اس دفعہ بھی الائر گروپ ہی جیتے گا مگر وقلہ کے جانب سے پروفیشنل لائر گروپ کے چودری شفیق اکرم کی جیت کو واضح طور پر دیکھا جا رہا ہے چمن قلہ عبداللہ گلستان کے علاقے میں گزشتہ رات کو مسلح ڈاکو نے ٹیکسی ڈرائیور سخیداد اچکزئی سے گاڑی چھیننے کے دوران مزاحمت پر قتل کر دیا تھا اور لاش کو کوئے میں پھینک دیا تھا کرائے پر حاصل کی جانے والی گاڑی چھیننے کے بعد گلستان کے علاقے شمشوزئی سے برامد مسلح ڈاکو نے ٹیکسی ڈرائیور سخیداد اچکزئی سے قتل کرنے کے بعد لاش کو کوئے میں پھینک دیا لاش کو نکال لے کے لیے انتظامیہ کی کوشش کرنے کے بعد ٹیکسی ڈرائیور سخیدات کو غسل بھی دے دیا گیا ہے اور گاڑی بھی برامت کر لی گئی ہے کچھ دیر میں جنازے کو تدفین کے لیے گلستان سے چمن روانہ کر دیں گے ڈرائیور سخیدات کے لواحقین نے مال روڈ بند کر کے ڈیپٹی کمیشنر آفیس کے سامنے ٹائر جلا کر احتجاج کیا ہے ایس پی سیول لائنز دوست محمد کی قیادت میں مزنگ پولیس کا کماربازوں کے خلاف کریک ڈاؤن چاری مزنگ پولیس کی کماربازوں کے خلاف کاروائی گیارہ کمارباز گرفتار کر لیے کمارباز ریحان علی عمران غلام حسین زفر عارف بابر یاسر اور اجاز کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا ملزمان کے قبضے سے کماربازی کے سمان سمیت دعو پر لگی تیس ہزار سے زائد نقدی برامت کر لی ملزمان کے خلاف مقدمہ درج تفتیش شروع کر دی ایس پی کینٹوین فرقان بلال کی زیر نگرانی جوائنٹ سرچ آپریشن کیا گیا عام نوامان کے صورتحال کو بہتر رکھنے کے لیے کینٹوین پولیس کا مختلف مقامات پر سرچ آپریشن سرچ آپریشن کینٹوین کے کینٹ سرکل برکی سرکل نورت کینٹ سرکل ڈیفینس سرکل مناوا سرکل باغبان پورا سرکل میں کیا گیا اور اس کے علاوہ گرجہ گھروں کے گردوں نواح میں بھی سرچ آپریشن کیا گیا اور اس میں ایس ٹی پی اوز اور ایس ایچوز نے شرکت کی ہاسٹلز اور فیکٹریوں میں رہنے والے افراد کا اندراج بھی کیا گیا خفیہ اداروں سمیت پولیس کی بھاری نفری نے سرچ آپریشن میں حصہ لیا دورانے آپریشن متحدد افراد کی بائیومیٹک تصدیق اور کوائف کا اندراج اور چیکنگ بھی کی گئی ایس پی کینٹ فرقان بلال کی سربراہی میں منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے تھانہ جنوبی چھاؤں نے پولیس کی بڑی کاروائی منشیات فروخت کرنے والا ملزم گرفتار کر لیا ملزم عدیل مسیح سے دس لیٹر شراب پرامت کر لی ملزم کو گرفتار کر کے مقدمہ درچ کر لیا گیا جرائم پیش آفراد کے خلاف کاروائیاں جاری رکھیں گے پی آئی جی آپریشن زرائے بابر سعید کی ہدایت پر ایس پی سیول لائنز دوس محمد کی سربراہی میں سیول لائنز دویئن میں امن و امان کی صورتحال کو بہتر رکھنے کے لیے جوائنٹ سرچ آپریشن کیا گیا سیول لائنز دویئن پولیس کا روزانہ کی بنیاد پر مختلف مقامات میں سرچ آپریشن سرچ آپریشن تھانہ گڑی شاہو اور مزنگ کے علاقوں میں کیا گیا اس کے علاوہ جیزس کرائیس چرچ اور بوگی روڈ کے گردوں نوخ آبادی میں بھی کیا گیا پولیس کی بھاری نفری نے سرچ آپریشن میں حصہ لیا آپریشن شروع کرنے سے پہلی نفری کو بریف بھی کیا گیا آپریشن کے دوران ہوتلوں کرائے داروں دکان اور گھروں کو چیک بھی کیا گیا دوران آپریشن متعدد افراد کی بائیومیٹک تستیق کوائف کا اندراج اور سخت چیکنگ کی گئی جیلانی پاک میں موبائل ڈکیت آمیر برکت ولد برکت مسیح کی موبائل چھیننے کی واردات ناکام موبائل ڈکیت آمیر برکت مسیح کو جیلانی پاک میں سیکیورٹی گارڈز نے دھر لیا موبائل ڈکیتی کو پاک کی سیکیورٹی انتظامیہ نے علاقہ پولیس کے حوالے کر دیا پارک میں غیر قانونی سرگرمیاں ناقابل برداشت ہیں شہریانی لاہور کو محفوظ اور سہولیات سے آراستہ پارکوں کی فراہمی پی ایچ اے کی اولین ذمہ داری ہے ایس پی کینٹ فرقان بلال کی زیرنگرانی جوائنٹ سرچ آپریشن امن و امان کی صورتحال کو بہتر رکھنے کے لیے کینٹ وی این پولیس کا مختلف مقامات پر سرچ آپریشن سرچ آپریشن میں کینٹ وی این کے ڈیفنس سرکل کینٹ سرکل برکی سرکل نورتھ کینٹ سرکل مناوہ سرکل باغبان پورا بھی شامل ہے تھانہ فیکٹری ایریا کے علاقے رمضان چوک میو کالونی نیازی چوک تھانہ ساؤتھ کینٹ آرمی اور تھانہ مناوہ اور اس کے علاوہ ہر بندس پورا بھی شامل ہے سرچ آپریشن میں ایس ڈی پی اوز اور ایس اے چوز نے شرکت کی ہاسٹلز اور فیکٹریوں میں رہنے والے افراد کا اندراج بھی کیا گیا خفیہ اداروں سمیت پولیس کی بھاری نفری نے سرچ آپریشن میں حصہ لیا دورانے آپریشن متعدد افراد کی بائیومیٹرک تصدیق بھی کی گئی کوائف کا اندراج اور چیکنگ بھی کی گئی ایس پی کینٹ افرکان بلال کی سربراہی میں منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے تھانہ جنوبی چھاؤں نے پولیس کی بڑی کاروائی دو منشیات فروخت کرنے والے ملزیمان گرفتار کر لیے ملزیمان میں راشد مسیخ اور آمیر مسیخ شامل ہے ملزیمان کے قبضے سے سو لیٹر شراب برامت کر لی ملزیمان کو گرفتار کر کے مقدمہ درچ کر لیا گیا ڈی آئی جی آپریشن زرائے بابر سعید کی ہدایت پر ایس پی کینٹ فرکان بلال کی سربراہی میں کماربازوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری تھانہ فیکٹری ایریا کی بڑی کاروائی کماربازی کے خلاف کریک ڈاؤن کرتے ہوئے آٹھ جواریے گرفتار کر لیے ملزیمان حارس محمد عمران محمد عویس عمران وکی منیر محمد عمران ندیم محمد مرتضی کے قبضے سے جوے پر لگی رقم بارہ ہزار روپے اور سات عدد موبائل برامت کر لیے ملزیمان کے خلاف مقدمہ درج تحقیقات جاری کماربازوں کے خلاف بلا امتیاز کاروائیاں جاری رکھیں گے